السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا اللہ کے ایک ایسے رسول کے بارے میں جو سال میں ایک دفعہ کھانا کھایا کرتے تھے اور جن کا ذکر سورة الصفات آیت نمبر 123 اور 132 میں آیا ہے جن کا نام حضرت علیہ السلام ہے آج کی ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوگی لیکن کوشش کروں گا ان کے ساری معلومات آپ کو دے سکوں سیدون کا بادشاہ تخت شائی پر بیٹھا تھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتے کر رہا تھا جو اپنی اپنی کرسیوں پر براج مان تھے اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظم دی اور عرض کیا حضور شاہ بالوک کا قاسی شرع بریابی چاہتا ہے بادشاہ نے کہا قاسد کو حاضر کرو دربان واپس گیا اور چند ہموں بعد بالوک کے بادشاہ کا قاسد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا اس نے ایک خط بادشاہ کے خدمت پر پیش کیا جو بالوک کے بادشاہ نے بھیجا تھا سیدون کے بادشاہ نے خط پڑا پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی عزابل کے طرف بڑھا دیا شہزادی نے بھی خط پڑا جس میں بالوک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی جب وہ خط پڑ چکی تو بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں شہزادی عزابل نے قدر شرماتے ہوئے کہا اببہ حضور مجھے انکار نہیں لیکن میری ایک شرط ہے بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیعہ کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بال دیفتہ کے ہکل میں جا کر اسے سجدہ کروں قاسد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراں بولا ہمارے بادشاہ کو آپ کی شرط منظور ہے شہزادی نے کہا ٹھیک ہے اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہکل کی تیاری ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیعہ کر لے جائے اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں قاسد نے ان کی بات سنی اور سر جھکا کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی عزابل کو شہزادی کا رشتہ تیپ آنے کی مبارک بات دینے لگیں بالبک مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی سلطنت بنا لی اس میں سے ایک قبیلہ ملک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا جہاں اب بھی اس شہر کی تاریخی خندرات موجود ہیں اور اس زمانے میں اس کا نام بالبک تھا عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو واضح نصیت کرتا اور انہیں برائیوں سے بحضرینے کی تلقین کرتا تو قوم بنی اسرائیل بوتوں اور جھوٹے خداوں کی پرستیش کرنے لگی چنانچہ بالبک کے لوگ بھی بالدیوتا کی پوجہ کرتے تھے چار ہزار سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے چار باشا گزرے ہیں ان میں سے ایک کا نام لٹی بال تھا اس نے شہر میں ایک حکل بنایا تھا عرصہ دراز بعد اس حکل کو بالدیوتا کا حکل کہا جانے لگا بالدیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لئے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گائیں اور حکل بنائے جاتے ہیں لوگ دیوتا پر خوشبویں چڑھاتے ہیں بچوں اور مویشوں کی صحت و سلامتی کے لئے قربانی دی جاتی اور جلائی جاتی تھی بالبک کے بادشاہ کا نام اخی اب تھا جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی عظابل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کے شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لئے اکامات جاری کی ہیں چنانچہ بالدیوتا کی مندیر کی تعمیر زور و شور سے شروع ہو گئی شہر کا ہر شوٹا بڑا اس کام میں بخوشی حصہ لے رہا تھا بادشاہ خود بھی تعمیر کا کام دیکھ بال کرنے روزانہ آیا کرتا تھا ہر کام کے لئے اس نے خزانے کا موں کھول دیا تھا جب بادشاہ کو حکل مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا اس نے حکل کا معاینہ کیا اور حکم دیا کہ حکل کو بند کر دیا جائے اور جب اس کی بیوی عظابل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لئے خولا جائے بادشاہ کی شادی کے موقع پر بالبک شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے خوب یشن کا سما تھا بادشاہ شہزادی عظابل کو بیہا کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارک بات کی آوازیں آنے لگیں بادشاہ اور ملکہ حکل کے بڑے دروازے پر پہنچیں تو کفل کھولا گیا اور وہ دونوں حکل میں داخل ہو گئے ملکہ عظابل بھال دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں ماننے کے بعد اٹھی پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رقصت ہوئے اور ہکل کے اندر لوگوں کا حجم داخل ہو گیا وہ بودھ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے اقلی اور جہنم کے ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا کہ وہ احمد لوگ خالق حقیقی کی بجائے اس بودھ کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا تھا یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بالدیفتہ کی پوجا کرتے تھے مختلف موسموں میں بالدیفتہ کی پوجا کے لئے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امرائے سلطنت بھی شرکت کرتے تھے موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا پوجا کے بعد بالدیفتہ کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آنگ روشن کی گئی جب شولے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماں کے ماسوم بچے کے ساتھ آنکھ کے قریب آئیں اور نوجوان نے بیوی کی گھر سے بچہ لے کر آنکھ میں پھیک دیا آنکھ میں گرتے ہی ماسوم بچے کی آواز ہکل میں گنجتی رہی اور آنکھ کے شولوں نے اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر ڈالا بچے کی ماں گم سے نڈال ہو کر شہر کے ساتھ لپڑ گئی نوجوان بھی دھم پکڑ کر کھڑا رہا پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا اے نوجوان بھال دیرتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لئے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لئے پاک ہو گئے ہو سب لوگ اسے مبارک بات دینے لگیں اور ہکل سے باہر جانے لگیں آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا گھر آ کر اس نے بیوی کے مو پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ بیتابی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور بولی میرا بچہ میری جان کہاں ہے پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خوان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی یہ کیسا مذہب ہے بال کیسا معبود ہے جو ماسم بچوں کی قربانی مانگتا ہے اس پر ویشت تاری ہو گئے خواند اسے دلاسہ دینے لگا لڑکی کے دماغ پر اپنے لگتے جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں گھومنے لگی ہکل سے تھوڑے دور ایک چھوک میں لوگوں کی بہت بڑے حجوم میں ایک نورانی شکل کا بڑا چھبترے پر کھڑا ہو کر آویز کر رہا تھا اے اہلِ بابلک کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق حضور پیش کیے جاؤ گے جن کے بدعمالیوں کے وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا وہ صفہ ہستی سے مٹا دئیے گئے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اللہ کے بندے توبہ کرو اور اپنے کفر اور شکل سے باز آ جاؤ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی برے نے لوگوں سے کہا اس لڑکی کی طرف دیکھو یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بال دیتا کے خوش کرنے کے لئے زندہ جلا دیا گیا اگر بال سچا ہے تو اسے جا کر کہو اس لڑکی کو تندرست کر دے کیا اس نے بچے کی عظم قربانی اس لئے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکرے کھاتی پھرے اتنے میں بادشاہ کے سپائی آ گئے اور انہوں نے بال دیفتہ کے خلاواز کرنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے مگر بڑا تشدد کتاب نہ لاکر رستے میں جا بھاک ہو گیا اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کے تبلغ کرتا شہید ہو گیا اس کے بعد اللہ کی تبلغ کرنے والا وہاں کوئی نہ تھا کئی سالوں بعد جب ہر طرف شرک پھیلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہلِ بالبک کی طرف بھیجا ان کا نام حضرت علیاز علیہ السلام تھا آپ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانیوں میں زلزلہ آ گیا بالبک کے بادشاہ اور حقل کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی انہوں نے حضرت علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی مگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہیں آپ فرماتے ہیں حیرت ہے کہ تم خالقِ کائنات کو چھوڑ کر بودھ کو پوچھتے ہو اللہ تم سب کو اور تم سے اگلے تمہارے باب دالا کا رب ہے وہی مستحق عبادت ہے لیکن بابلک کے لوگوں نے تقذیب کی وہ لوگ آپ کی تبلیغ و نصیت سے پریشان تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حق سے نہ رکھ سکی قرآن حکیم میں آپ کا ذکر صورت الصفات میں اس طرح آیا ہے اور بے شکل یاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو کیا تم بال دیتا کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باب دادا کا رب ہے پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے مگر اللہ کے مخلص بندے عذاب سے بچ جائیں گے اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا ہے علیہ السلام ہو ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سورة الصفات آیت نمبر 123 اور 132 میں اس کا ذکر ہے بالوک کے بادشاہ اور حکل کے کاہن نے حضرت علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لئے آپس میں ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکیں اور انہیں جھٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے کیوں نہ علیہ السلام سے کوئی موضہ طلب کیا جائے بادشاہ نے کاہن سے پوچھا جس کا نام برشوس تھا کاہن نے خشے کا اظہار کیا اور اس نے کہا اگر اس نے موضہ کر دکھایا تو پھر کیا کروگے تو بادشاہ نے کہا پھر دیکھا جائے گا کاہن بروش نے سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ایک قلعہ میدان میں جمع کیا گیا بادشاہ کاہن اور امرہ سلطنت کے علاوہ حضرت علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے پھر ایک بیل کو زبا کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں بادشاہ نے حضرت علیہ السلام سے کہا اگر آسمان سے آنکھ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے بارکہ الہی میں عرض کی اے باریطالہ یہ لوگ موجودہ مانگتے ہیں شاید ایمان لے آئیں اپنے کرم سے آسمان سے آنکھ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے آپ کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان سے آنکھ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آنکھ لگ گئی موجودہ دیکھ کر بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور بھی کئی لوگ حضرت علیہ السلام پر ایمان لے آئیں لیکن کہن بروشوز ایمان نہ لائیا اور اس موجودے کو جادو نظر بندی کہتا رہا وہ بادشاہ کو بہکانے لگا اور حضرت علیہ السلام کے موجودے کو گلت رنگ دینے لگا اس نے بادشاہ کو باہل دیفتہ کے گزب اور گزے سے خوف زدہ کرتے ہوئے کہا اگر حضرت علیہ السلام اللہ کا سچے نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتے ہیں اس کے پیروکاروں کی تائدہ تو انگلیوں پر گینی جا سکتی ہیں کہن اس طرح کی دلیل پیش کرتا رہا اور بادشاہ کو دوبارہ بود پرستی کی دعوت دیتا رہا نتیجے میں پندہ دن بعد ہی بادشاہ اپنے وعدے سے مکر گیا اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیا اور بال دیفتہ کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی کفر و شرک سے اہل بالبک کے کان آنکھیں اور دل اندھے ہو گئے اور ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی چند سال گزر گئے آخر ایک دن اللہ کے رسول حضرت علیہ السلام نے اللہ سے اہل بالبک پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی اے اللہ اہل بالبک تیرا نام تک سننے کے لئے روادار نہیں تیری نعمتوں کے ناشکریں ہیں تیرے نبی کو نہیں مانتے ان پر عذاب نازل فرما آپ کی دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے بالبک کے نافرمانوں اور کافروں پر خوشک سالی کا عذاب نازل کر دیا آسمان نے پانی برسانہ بن کر دیا چشموں ندی نالوں کا پانی زہر زمین چلا گیا فصلے ویران ہو گئیں درکت وغیرہ سکر ختم ہو گئی اور ہر جگہ دول اڑنے لگی لیکن لوگ سیدھے رستے پر آنے کے بجائے بال دفتہ کے آگے جا کر گڑ گراتے اور بارش کے لئے دعا مانگتے تھے لیکن وہ بے جان مجسمہ کیا کر سکتا تھا حضرت علیہ آس ان کو سمجھاتے اور فرماتے اے لوگوں کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو اس رستے پر کیوں نہیں چلتے جس کی میں نشاندہ ہی کرتا ہوں اہلِ بالبک رہے راست پر نہ آئیں اور بھوک پیاس سے مرتے رہیں تین سال اس کہت میں گزر گئیں ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ کہت اور خوشک سالی حضرت علیہ آس علیہ السلام کی بدعا کا نتیجہ ہے کیوں نہیں اسے ہلاک کر دیا جائے پھر وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی کیونکہ اپنے رسولوں کا اللہ تعالیٰ خود محافظ وانے اکبان ہوتا ہے ایک دن حضرت علیہ آس علیہ السلام خود ہی بادشاہ اخیب کے پاس تشریف لے گئیں اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا اخیب جسے تم پوچھتے ہو اسے کہو نہ کہ تمہیں پانی دے کہت سے نجات دے نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لاؤ وہ تمہیں پانی دے گا بادشاہ اخیب نے کہا میں بالدیفتہ سے پانی مانگو گا حضرت علیہ السلام نے کہا میں منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگنے آتے ہو یہ کہہ کر وہاں سے واپس چل دیئے اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہکل گئیں اور گڑ گڑا کر دیفتہ سے بارش مانگی لیکن بالدیفتہ کے بوت نے کوئی جواب نہ دیا کاہن نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی دعا رائے گا نہیں جائے گی اور بارش ہوگی لیکن بارش نہ ہوئی تنگ آ کر بادشاہ خود ہی ایک دن حضرت علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو گیا آپ نے فرمایا کہو بال نے تمہاری حالت پر رحم نہیں کھایا وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لئے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو بادشاہ نے کہا تم اپنے اللہ سے بارش کے لئے دعا کرو بارش کے پہلے قطرے کے ساتھی ہم ایمان لے آئیں گے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی دعا کے بعد فوراں یہ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسالات بارش ہونے لگی ہر طرف جلتل ہو گیا اور گھانز وغیرہ اگنے لگیں لیکن وہ لوگ پھر بھی مکر گئیں اور اپنے کفر پر اڑے رہیں اس کے باوجود حضرت علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ چھپ گئیں آپ اپنے قوم کے بادشاہ سے دس سال تک ایک گار میں چھپے رہیں جو الدم پہاڑ کے نیچے تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو حلاق کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا تب حضرت علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئیں اور اسے توحید کی دعوت دی وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے صرف دس ہزار افراد مسلمان نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان سب کو قتل کرا دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑ کے گار میں بیس یا چالیس راتیں چھپے رہیں اور موجزانہ طور پر قوے ان کے پاس ان کا خانہ لے آتے تھے اسلامی تفسیر میں حضرت علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں ان میں سے کچھ واقعاتی ہیں جب حضرت علیہ السلام کی قوم نے آپ کو چھٹلایا اور عذیت دی تو انہوں نے اللہ سے اپنی روح قبض کرنے کی دعا کی اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا آپ اس پر سوار ہوئے اللہ نے آپ کو پردہ دیا اور نورانی لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت ختم کر دی یعنی آپ کو کھانے پینے کی حاجت و خواہش نہ رہی اس طرح آپ ملکی بھی ہیں اور بشری بھی ہیں عرضی بھی ہیں اور سماوی بھی ہیں اور آپ نے علسی بن خطب کو اپنے بعد تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کی وسیعت فرمائی حضرت انہز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم ایک جگہ ٹھہریں تو اچانک ایک آدمی کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہومہ عمد میں سے کر دے میں نے دیکھا تو وادی میں تین سو ہاتھ سے زیادہ لمبکت کا آدمی کھڑا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے میں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں اس آدمی نے کہا ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور کہنا کہ تمہارا بھائی الیاس تم پر سلام کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی تو آپ ان کے پاس آئیں ان سے ملاقات کی اور ان سے بگل گیر ہوئیں سلام کہا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ خانہ کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے لہٰذا آؤ دونوں مل کر خانہ کھاتے ہیں پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا اس میں مشلی روٹی اور اجوائن تھی پس ان دونوں نے خانہ کھایا اور مجھے بھی کھلایا پھر ہم نے اثر کی نماز ادا کی پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم مصب بن زبیر رحمت اللہ علیہ کے ہمراکوفہ کے قریب ایک جگہ پر تھے میں وہاں ایک باغ میں دو رکات نماز ادا کرنے کے لئے داخل ہوا میں نے صورت الغافر شروع کی اچانک میرے پیچھے سفید گھوڑے پر سوار ایک آدمی آیا اس نے ہی امنی لباس پہنا ہوا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو گافر الزنب کہے تو کہنا اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر جب تو شدید العاقب کہے تو کہنا کہ اے سکس سزا دینے والے مجھے سزا نہ دینا جب تو ضد طول کہے تو کہنا اے کرم کرنے والے مجھ پر اپنی رحمت کے ساتھ کرم کر جب میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا میں باہر نکلا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی ابھی تمہارے پاس سے سفید گھوڑے پر سوار یمنی لباس پہنے ہوئے کوئی آدمی گزرا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس سے کوئی شخص نہیں گزرا لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت علیہ السلام ہی تھے السلام علیکم ویورس اگر آپ کو میری دے گئی معلومات پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس بوکس پر بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی